محضر دنیا کے سنگ پاکستان کی سب سے بڑی سنت بن سکتی ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ پاکستان دنیا بھر کے فطرت پسندوں کیلئے مکنہ تیسی کشش رکھتا ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ کو ایک ہی وقت میں ایک خطے میں پچاس ڈگری سینٹی گریٹ کا ٹمپریچر بھی ملے گا اور اسی ملک کے اندر ہی مائنس فورٹی ڈگری سینٹی گریٹ کا بھی وہ علاقہ موجود ہوگا اور یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور ہے یہاں پر نمک کی کان سب سے بڑی نمک کی کان کھیورا موجود ہے قدرتی حسن کی شہدائیوں کے لیے جیل سیف الملوک روحانی منزلوں کے متلاشیوں کے لیے صوفی اکرام کی آخری ارام گاہیں انسانی عقل کو دنگ کرنے والا کلا دراور اور رانی کوٹ موجود ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ کو اتنی ڈائیورسٹی ملے گی کلچر کی چائے بات ہو موسموں کی بات ہو ثقافت کی بات ہو اب یہ جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے چونکہ دنیا بھر کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے سیاحت میں اپنا ایک نام رکھتا ہے ورڈ ٹوریزم بیرومیٹر دوزہ تیس کی ریپورٹ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کرونا کے بعد سیاحت کی شعبے میں زبردست کم بیک کیا 92% ہمارا کامیابی کا ریٹ رہا پاکستان میں جو سیاحت کا شعبہ ہے اس کو مزید کس طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں ہم کیسے اسے ذرے مبادلہ کما سکتے ہیں پاکستان کی برینڈنگ کیسے دنیا کے سامنے کر سکتے ہیں اس سوال سے بات کرنے کے لیے میں پاس ایک بڑا زبردست امیزنگ پینل موجود ہے پروفیسر آیاز نیر صاحب ٹوریزم ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم قریشی صاحب آپ بھی ٹوریزم ایکسپرٹ ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ میں گفتگو کا آغاز آیاز صاحب سے کرنا چاہوں گی کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاکستان جو ہے وہ کیوں اتنی زیادہ کشش مگناتی سی کشش رکھتا ہے دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے دیکھیں پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایک تو جو اس کا جغرافیائی یعنی اس کا جو جغرافیہ ہے وہ بڑا زبردست ہے پورے گولے پہ دوسرے نمبر پہ اللہ کی ذات نے اس کو وہ وہ چیزیں انائد کی ہیں کہ جو شاید ہی کسی اور ملک کو اس طرح کی چیزیں میسر ہوں یعنی اسی ابھی آپ نے خود کہا کہ ایک جگہ پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ فیفٹی سینٹی گریٹ ہے اور سیم اسی ملک میں اس کے دوسرے کونے میں تقریباً مائنس سیونٹی تک بھی جاتا ہے نورملی آپ اس کو مائنس فورٹی یا فیفٹی تک رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پہ لاست دو تین سال پہلے کیٹو پہ بوٹل نیک پہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت وہاں کا جو ٹیمپریچر تھا وہ مائنس سیونٹی تھا تو یہ ڈائیورسٹی صرف جو ٹیمپریچر کی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں چار موسم ہیں لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا کینلی ایبزارب کرتے ہیں تو چار کی جگہ آپ کو آٹھ نظر آئیں گے یعنی جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ناروے میں ڈنوارٹ میں چھے چھے مہینے رات ہی ختم نہیں ہوتی چھے چھے مہینے دن ختم نہیں ہوتا وہاں پہ اگر آپ کمپیر کریں پاکستان کو تو آٹھ سے بھی اگر آگے لے جائیں تو آپ اس کو سولہ موسم بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے ایک ہی ملک کے اندر مختلف خیصوں کے اندر وہ تمپریچر ہوگا ایک ہی ملک کے اندر اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تمام دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ٹوریزم کے لیے ایک آنگ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں پہاری علاقے بھی میدانی علاقے بھی ریگستان بھی اور ریگستان ایسے جن کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے اور اس کے بعد اگر آپ سکردو کی طرف اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ کول ڈیزٹ ہے دو ایسے کول ڈیزٹ ہیں جو پوری دنیا میں شاید ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اسی طرح اگر آپ ٹاپ پیکس میں جائیں تو ٹاپ پیکس میں چودہ پوری دنیا میں ایسی پیکس ہیں جو فورٹین ہنڈرٹ سوری ایٹھ ہنڈرٹ سن کو کہا جائے رہے ہیں جن میں سے پانچ پاکستان میں ہیں پانچ پاکستان میں ہیں تو یہ ساری چیزیں اور ہم کو پہ پامائی کو بھی اس طرح سے بڑا فروغ دے سکتے ہیں اچھا اسی کی طرف آئیں گے عظیم کی طرف آتے ہیں عظیم کیونکہ ہم اگر ہم انٹرنیشنل جو ٹوائزم ہے پہلے جو بیرونیس ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے سے پہلے اگر ہم اپنی لوکل ٹوائزم کی بات کریں دومیسٹک ٹوائزم کے اندر کس طرح اضافہ ہوا ہے اور ہم اس کو مزید چونکہ مری جو بڑی پاپلر ڈیسٹینیشن ہے پاکستان کے اندر امومی طور پر جب سیاہ مری کا رخ کرتے ہیں آپ کی حیال میں پاکستان میں اور کونسی ایسے پرکشش ترین مقامات ہیں جہاں پہ جانا چاہیے دومیسٹک ٹوائزم کا کنٹیکسٹ میں دیکھیں پاکستان کی جو ٹرابل اینڈ ٹوائزم ہسٹری ہے اگر میں وہ دیکھوں جو ریورٹ ہوئی چینج ہوئی ٹوائزم ہوئی جب نائن الیون کا انسیڈنٹ ہوا تھا ارلیر ٹو دائٹ اس سے پہلے جب پاکستان میں فارنرز سیونٹی پرشنٹ آتے تھے اور ٹرٹی پرسن لوکل کمیونٹی ٹرابلنگ کرتی تھی ٹوائزم میں جاتی تھی نائن الیون کے بعد وہ بالکل ختم ہو گیا فارنرز آنا ختم ہو گئے ٹو تھاؤزن سے لیکن آج تک اگر کوئی کمیونٹی نے پاکستان میں ٹرابل اینڈ ٹوائزم کو سپورٹ کیا ہوا ہے تو وہ ڈومیسٹک ٹرابل ہے اور خاص کر کے میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کوویڈ میں جتنا بڑا ایکسپوجر ہمیں ٹورزم کو ڈومیسٹک ٹرابل لرز نے دیا ہے وہ آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا پاکستان کی مری تو ایک لوکل ڈیسٹینیشن ہے ہر ایک کے ذہن میں تھا مری ہے بٹسکردو، ہنزہ، چترال نیلم ویلی ہر جگہ ایون لوگوں نے کلر کہار کو بھی پکنک سپارٹ بنا کے ایورٹیلائز کیا ہے میں آپ کو یہ بھی یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ نورڈن سائٹ کو دیکھتے ہیں پاکستان میں ٹورزم ہر جگہ ہے ایون سندھ میں یہ ہمارا جو شہر اقتدار ہے یہ کتنا خوبصورت ہے اگر میں سندھ کی آپ سے بات کر رہا تھا شکارپور شکارپور ایک ایسی جگہ ہے جو پاکستان بننے سے پہلے ٹریڈنگ سٹیشن تھا وہاں پہ ایک کور مارکٹ ہوتی تھی جو سوا کلومیٹر تک ہے دنیا میں ایک ڈینمارک میں یورپ میں ایک جگہ ہے جہاں پہ کور مارکٹ ہے یعنی تو پھر شکارپور میں ہے شکارپور میں ایک دو دریاں ملتے ہیں جہاں پہ ایک مندر ہے وہ اتنا خوبصورت جگہ ہے پاکستان ہمیں اس وقت دو ڈیمانڈ ہے نا پاکستان کی سکسیس کی وہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے بھی اس کو لوجسٹکس کو ٹھیک کریں اس کی مارکٹنگ کریں اس کو لانچ کریں اور یہ بتائیں دنیا کو کہ پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہیں اور میں بتائیں کہ یہ پاکستان سکائے راکٹ اچھا چونکہ ہم سب کو پاکستان کے سفیر کا کردار چونکہ ادا کرنا ہے پاکستان کی برینڈنگ میں ہم سب کا حصہ ہم سب گورمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے بایسیت شہری بھی ہمیں اقتماد کرنے ہوں گے بلکل ایاس کی طرف اگر میں آؤں چونکہ آپ نے ایٹھ ہاؤز انڈرز کا ذکر چھیڑی دیا ہے اور آپ نے بتایا کہ بلند ترین پہاڑی سلسلے آپ کا استقبال کرنے کے لئے پاکستان میں آپ کا بیچانی سے انتظار کر رہے ہیں کوپ ایمائی کا فروغ کیسے دیا جا سکتا ہے دنیا بھر کے جو کوپ ایمائی ہے ان کو پاکستان کی طرف مزید اٹریکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں ایک تو پاکستان خوش قسمت ختمے سے ایک ہے کہ جب یہاں کے حالات ٹھیک نہیں بھی تھے تو اس وقت بھی جو پہاڑوں کے عاشق تھے وہ یہاں پہ آتے تھے اور اس میں یہ ہے کہ آپ اگر جتنا بھی ایک تو جو ٹریولنگ کا یعنی کہیں کہیں پہ ظاہر ہے بہت کچھ گورنمنٹس بھی کرتی ہیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے سب نے اپنا اپنا کردارت ادا کیا ہے لیکن بہت زیادہ ایک گیپ موجود ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں ٹریولنگ کے حوالے سے ٹریولنگ کو آسان کیا جائے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لئے آپ ای ویزا کو ایزی کریں یعنی ویزا کے حوالے سے آسانی کے ساتھ آپ کو لگ جاتا ہے یہ اوریجنل ٹوریسٹ ہے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو یہاں پہ آنا چاہیے اور پھر جب یہاں پہ آ جاتا ہے سسٹم فیسلیٹیٹ کرے پھر جب یہاں پہ آ جاتا ہے تو پاکستان کی جو ہسپیٹیلیٹی ہے وہ اس کو کور کر لے گی پاکستان کی جو ہسپیٹیلیٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جس طرح پاکستان کے ہیں یہ اپنے گھروں میں لوگوں کو سٹے دیتے ہیں بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی انٹریسٹ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا میمان ہے ہر پاکستانی ہے ہر پاکستانی اور یہ جو عوام ہے جو عام انسان ہے وہ اپنا رول ادا کرتا ہے اس حوالے سے کیونکہ ہم نے پاکستان کی برینڈنگ کرنی ہے ہم ہی تو اس کے شہری ہیں جیسے ابھی انہوں نے نیر نے بھی بات کی ٹوریزم انڈسٹری کی ہسپیٹالیٹی انڈسٹری کی اب ہر پاکستانی جو ہے وہ تو دیفنیٹلی مہمان آواز ہم پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اپنی مہمان آوازی کی وجہ سے اب پاکستان کی جو یہ انڈسٹری ہے ہسپیٹالیٹی اور یہ ٹوریزم ریزارٹس وغیرہ آپ ان کا کس طرح پوٹینشل دیکھتے ہیں کیا ہم نے اس کو پوری طرح ٹیپ کیا یہ مزید انلیش کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ایک تو یہ بات تو بلکل چشمیا ہے کہ انڈسٹری امپروو ہوئی ہے ٹھیک ہے کانسپٹ آ گیا لوگوں کو اب بھوربن مری سکردو میں ایک نیا کانسپٹ آیا ہے کہ لوگوں کے لیے سروس اپارٹمنٹ بن رہے ہیں وہ سروس اپارٹمنٹ خریدتے ہیں اور اس کے بعد وہ منیجمنٹ کو دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو ہمارے لیے منیج کریں اور لیز آؤٹ کرنا شروع کر دیں لائک سروس اپارٹمنٹ ڈیلی بیسز پہ ائر بی این بی بیسز پہ یہ ایک نیا کانسپٹ آیا پاکستان میں ہم بھی اس کو منیج کریں کہیں جگہوں پہ تو یہ ایک بہت بیسیکلی ایک نئی چیپٹر ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ہم نے کہاں انویسٹ کرنی ہے تو ٹورزم میں انویسٹ کریں آپ یہ ایک بہت اپشن سیکنڈلی جو آپ کی ایک بات بھائی کی میں ایک بات سے سہمدھوں وہ یہ کہ ہمارا جو کلچر ہے ہمارا سب کانٹینٹ کے کلچر ہے مہمان نوازی ہمارے مذہب میں بھی یہ آیاں ہے اس بات پہ اور اس کی میں مثال آپ کو دوں گا میں جب بھی اس کردو جاتا ہوں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گلگت بستستان میں آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں آپ کو کوئی جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو اتنا چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا چھے آٹھ سال کا وہ آپ کو السلام علیکم کہہ کے بات کرے گا چاہیے مورال تو ہمیں پورے پاکستان کو امیٹیٹ کرنا چاہیے اور یقین کریں دیکھیں یہ ٹورزم اور ٹیول ان ٹورزم جو ہے نا یہ سکسس ہے پاکستان کی یہ ہمیں آئی ایم ایف سے بھی چھڑا سکتا ہے اگر ہم اس کو پلان کریں میری ریکویسٹ ہے آپ کے فورم پہ سب سے صرف گورنمنٹ کو نہیں ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے ہر ایک نے اپنا رول پلے کرنا ہے بسیکلی یہ وہ انڈسٹری ہے جو آدامے درمے سکنے پاکستان کو اوپر لے کے چلی عظیم نے بڑے امپورٹنٹ بات کو پوائنٹ آٹ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا زیادہ ذرہ مبادلہ اس انڈسٹری سے کما سکتا ہے کہ آپ کو کرزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہی بات ہے کہ آپ کی ساری کرزیں اتر جائیں گے سے آیاز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ حکومتی اقتماعت یہ ہونے چاہیے یا اس زمان میں جو ہے فاری دیمپل انتظامیہ کو یہ کرنا چاہیے تھا جو سیاہ جاتے ہیں کسی جگہ کو وزٹ کرنے کے لئے ان کے بھی تو کچھ فرائز ہوتے ہیں چونکہ جو تفریح ہیں اس کے بھی تو آداب ہیں دیکھیں جو سیاہ ہیں ٹوریزم کے حوالے سے کوئی بھی ٹوریسٹ کسی بھی دنیا کے خطے میں جاتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے ٹریڈیشنز کا خیال رکھے جہاں پہ بھی وہ جا رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہاں کے ہم جب ٹریڈیشنز کا خیال نہیں رکھتے تو جو لوکل ہیں ان کو ہم ہارڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں ان کے علاقوں میں جا کے گندگی پھیلانا تافل پھیلانا ان کے علاقوں میں جا کے لیکن ابھی کچھ بہت ساری چیزیں پوزیٹیو آ رہی ہیں بہت ساری یونیورسٹیز کے ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ کسی مختلی ابھی لاسٹ مانتو اس کا میں بھی حصہ تھا ٹریل فائیو کو ہم نے کلین اپ کرنے کا ایک وہ پلان کیا تو یونیورسٹی سٹوڈنٹ سے تقریباً کوئی بیس تیس سٹوڈنٹ سے اس کے سٹارٹ سے لے کے مونال تک کا ایریا وہاں پہ ایک جو پیپر یا ریپر بھی ہم نے نہیں چھوڑا تو یہ تو اسی طرح میں تو جب بھی کبھی کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہوں میں جب کیٹو ٹور پہ بھی میرا اتفاق ہوا تو وہاں پہ بھی میں یعنی تقریباً ہم چار لوگ تھے چار میں سے تین لوگوں نے بڑے بیگ ساتھ لے کے گئے تھے کہ ہی میں بھی اگر کوئی چیز نظر آتی تھی تو وہ ہم اٹھا کے اس میں ڈال دیتے تھے تو یہی ریکویسٹ میں میں ان سب ٹورسٹ سے کروں گا کہ جب آپ جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ خود گندگی کو نہ پھیلائیں لیکن اگر کہیں پہ کوئی ریپرز یا کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے تو وہ آپ سمیٹ کے واپس لاسکتے ہیں اس جگہ کی آنرشپ لے وہاں پہ مہمان کی طرح آپ بیہم نہ کریں آپ کا اپنا وطن ہے اگر آپ اس کے شہری ہیں آپ بھی اس کے صفیر ہیں آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس کو اس جگہ کو گندہ کرنی کی بجائے دوسروں کا بھی خیال رکھیں اگر میں عظیم کی طرف آؤں تو دنیا بھر میں چکے یہ گلوبل ویلیج ہے پی آر کی دنیا ہے مارکٹنگ کی دنیا ہے آپ کو برینڈ لانچ کرنی ہوتی ہے اسی طرح گرہ ہم برینڈ پاکستان کی بات کریں اس کو اگر ہم نے دنیا بھر میں لانچ کرنا ہے آپ چکے کلشر میلے فیسٹیولز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ جو اس کے ایسپیکٹس ہوتے ہیں کسی کلچر کے ثقافت کے اس کو ہائلائٹ کر کے اس کی صحیح زوجہ برینڈنگ کر سکتے ہیں تو اس سوالے سے ہم پاکستان کی جو ٹورسٹ ہوت سپوٹ ہیں ان کی برینڈنگ کر رہے ہیں دیکھیں میں یہاں اگر کسی کا نام لوں اور نہ لوں تو وہ نائنصافی ہوگی پی ٹی ڈی سی ان کی تیم ہوا كل جو تیم تیم کے بعد آخر ساملے والے جو ایمڈی ہیں وہ ان کی ٹیم تیڈیب وہ پوری ٹیم اور پچھلے دو منسٹرز میں آہ آہ ایم ویٹھنکفل لے پلس ہم نے ایک جوئنٹ وینچر بنایا ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ جس میں ٹریول کمپنیز بھی ہیں ہوتیلز بھی ہیں اور ہم لوگ ویتنام تک گئے ہیں پاکستان کو ایگزیبیٹ کرنے ہم آئی ٹی بی برلن گئے ہیں ہم گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ نے ہمیں سبسیڈائز کیا بکہ بہت مہنگی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں یہ گورنمنٹ نے اس پہ ہمیں سبسیڈائز کیا ہے اور ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے ایون ویتنام میں جو میسیس عباس ایمبیسٹر تھی میں اگر ان کو نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی اور انہوں نے وہاں ہمارے لیے مختلف ٹور آرینج کیے ٹور آپریٹر سے میٹنگ آرینج کی اور اس طریقے سے پی ٹی ڈی سی اور گورنمنٹ اداروں نے اپنا رول پلے کیا ہے ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے پاکستان کو جیسے آپ نے کہا نا ہات سپورٹ پاکستان ایک ایسی زبردست ڈیسٹینیشن ہے آپ لوگ ابھی بات کر رہے تھے میں پی آئی اے کو پی آئی اے نے سکردو کی فلائٹ کھولی ہے کراچی سے لاہور سے ملتان سے پشاور سے ابھی ہم نے ایک سپانسر بھی کیا تھا پی آئی اے کی فلائٹ کو جو دبائی سے آئی ہے فرسٹ انٹرنیشنل آرائیول کیم لاسٹ ہے اور ابھی دوبارہ شروع ہو رہی ہے تو آپ یقین کریں کہ اتنا زبردست ریسپانس ملا ہے کہ لوگ کراچی میں فورٹی فور ڈگری پہ بیٹھتے ہیں جہاز میں دو گھنٹے پانچ منٹ پہ فورٹین پہ یا ٹین ڈگری پہ سکردو میں اترتے ہیں اچھا بسے آپ نے بڑی زبردست بات ہائلائٹ کی کہ ہم پوزٹیو ڈائیکشن میں جا رہے ہیں ہم نے اس طرف کام کرنا شروع کر دیا بلکل 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 یہ سیکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے ہم نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا ہوا آئیاز اگر میں آپ کی طرف ہوں تو کیونکہ کسی بھی انڈسٹری کی جو سیکسیس ہوتی ہے اس میں اس کے جو لوکلز ہیں ان کا بڑا امپورٹن کردار ہوتا ہے اب اگر ہم نے لوکلز کو انوالف کرنا ہے ان کی انوالمنٹ کے بغیر ہم بلکل بھی اس سنت کو پروموٹ نہیں کر سکتے لوکلز کی پارٹیسپیشن کیسے یقینی بنائی جائے اچھا اس میں ایک چیز میں ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے ادارے ان اداروں میں میں سب سے پہلے پاکستان آرمی کو سلام بیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ٹاپ ماؤنٹینیرز یہاں پہ آتے ہیں چاہے وہ کیٹو پہ آئیں یا نانگا پربت پہ آئیں اگر کوئی ان کے ساتھ کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت مشہبز یعنی شدید موسم کی وجہ سے مشہبز ہو جاتے لیکن جس طرح وہ ان کو ریسکیو کرتے ہیں یعنی ایسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہیلیکاپٹر سے وہ ان کو ریسکیو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی بھی ایگزمپل پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی جہاں تک آپ نے لوکلز کی بات کی ہے تو لوکلز بھی یعنی وہاں پہ اگر لاسٹ ایئر لوکلز یعنی تقریباً پانچ چھے لوگ تھے لوکلز تھے انہوں نے کیمپ ٹو سے ریسکیو کیا تھا کچھ ماؤنٹینیرز کو یعنی یہ وہ لوگ تھے جو بیسیکلی پورٹرز ہیں لیکن کیمپ ٹو سے ان کو ریسکیو کر کے نیچے لے کے آنا یہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں آپ کو پوری دنیا نے وہ جذبہ دیکھا تھا اس کی ایگزمپل مل سکتی ہے اس ایگزمپل کو کوٹ بھی آج بھی کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر اپنے شہریوں کی حفاظت کی جاتی ہے تو سیاہوں کی کیسے حفاظت کی جائے گی تو دیفنیٹلی وہ ایک بڑی زبردست ایگزمپل تھی اور پورے ملک میں یہی جذبہ ہونا چاہیے یہی جذبہ پاکستان کو بلندیوں پر لے کے جائے گا عظیم اگر ہم اس طرف آئیں کہ ایک نیا ٹرنڈ بھی ہم دیکھتے ہیں سیاہت کی دنیا میں جسے کہتے ہیں ریلیجیس ٹوریزم مذہبی سیاہت جس کو کہتے ہیں اور پاکستان کے اندر تو دنیا کے ہر مذہب کے لحاظ سے جو ہے وہ ان کے روحانی مقدس مقامات موجود ہیں پاکستان نے پورے خطے کے اندر بڑی زبردست مثال پیش کی کرتا ہے پراداری کو کھول کے اور ہم نے ایک امن کا پیغام دیا ہم اس شعبے کو مزید کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جو اوورسیز سکیاتریز ہیں نا وہ تو پاکستان بہت دل جوئی سے آتے ہیں اب ہم جب ورل ٹیبل مارٹ میں گئے تو وہاں وی میڈ لٹ اف کانٹیکٹس اور وہ لوگ آر بھی رہے ہیں آنا شروع بھی ہو رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا نا اپنا ویزا پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کو فرنڈلی کرنے کی ضرورت ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا ہمارے لئے اور صرف سے کیاتری نہیں ہے اس میں اگر آپ ملتان دیکھیں تو ملتان میں بھی بہت زبدس اولیاء اکرام کی آہ مظاہر ہیں تو ہمارے پاس ریلیجس ٹوریزم بھی ہے ہمارے پاس ہیلٹ ٹوریزم بہت زبدس اگر آپ اپنے آہ ڈاکٹرز کا آہ علاج کی فیسوں کو کمپیر کریں ورلڈ سے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں ان کو ٹیپ کرنے کی ضرورت اسی چیز کو کنٹینو کریں میں آیاز کی طرف ہوں ہمارے چکے ہسٹوریکل سائٹس بھی ہیں وہ دنیا کے اندر ہمارا جو ہیریٹیج ہے ہسٹوریکل ہیریٹیج وہ مانا جاتا ہے ہڈاپا ہموں جو دوڑوں کی مثال لے لیں ہم کچھ فیسٹیبلز بھی کرتے ہیں اپنی ہسٹوریکل ہیریٹیج کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ان سائٹس کو ویسے ہی پریزرف کر رہے ہیں جو ان کا رائٹ بنتا ہے جس طرح سے ان کو ہمیں محفوظ کرنا چاہیے اور ڈیولپ کرنا چاہیے دیکھیں جہاں تک گنجائش تو ہر جگہ پہ موجود رہتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان نے ان چیزوں کو جو حالانکہ یہاں پہ 98 پرسنٹ جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج بھی کٹاس راجمندر جس کا تعلق ہندویزم سے ہے وہ آج بھی اسی طرح آج سے تقریباً کوئی دو تین ہزار سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں پہ موجود ہے تو یہ اسی طرح اگر کرتار برراداری کی جیسے بات ہوئی ہے لیکن اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو بیسیکلی جس علاقے سے جیسی یہ گندہارہ سیولیزیشن ہے یہ بودھسٹ کے لیے پوری دنیا کے بودھسٹ کے لیے اٹریکشن ہے اور اس طرح کی اٹریکشن شاید ہی کسی اور جگہ پہ ہو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو خطہ ہے سب کنٹیننٹ ہے تقریباً یہاں پہ پانچ چھے کنٹریز ایسی ہیں کہ جن کا جہاں پہ تقریباً مور دن سیونٹی پرسنٹ بودھسٹ رہتے ہیں اور ان کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی اس میں موجود ہے وہ چیز لیکن ان کی جتنی بھی چیزیں یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں وہ ساری ساری موجود ہیں اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں آپ یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سے نیئے رس دیکھ لیں یہ شاہل عدیتہ کے ساتھ تھوڑا سا تقریباً کوئی دو گھنٹے کی ہائک ہے اور ساتھ آگے سٹوپا ہے وہ تقریباً آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے کا ہے لیکن اس وقت بھی اس کی جو اس وقت کی اوریجنل انٹیں لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جہاں پہ اپنی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں اسی طرح ہم جو دوسرے مذاہب کی چیزیں ہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گہیں ہیں ان کا بھی ہم اسی طرح سے خیال رکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بردست ہوگیا اور اگر ایک لاسٹ کمنٹ آپ کا لینا چاہوں کہ پاکستان میں اس سنت کو پروموٹ کرنا ہے اگر تو سنت کو پروموٹ کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں پروموٹ ہر طرح سے ایک تو جیسے جو فورن ٹوریسٹ ہیں ان کے لیے ویزا پالیسی کو تھوڑا سا نرم کیا جائے اور اس کے بعد جہاں پہ تقریباً جو کسی بھی ملک کی جو ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے ٹوریزم کی وہ لوکل ٹوریزم ہوتا ہے لوکل ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بشوار جو عوام ہیں وہ بھی کرتے ہیں گورنمنٹ بھی کرتی ہے لیکن ان کو کہیں نہ کہیں پہ جو پرومز ہیں ان کو انڈیکیٹ کیا جائے اور ان کو صاف کرنے کی کوشش کیا جائے بلکل ٹھیک ہے اور میں نے چکے آپ لوگوں کی ایکسپرٹ اوپینین لی اور مجھے اس سے یہی اندازہ آئیڈیا ہوا کہ اس ڈائریکشن کی طرف کام تو چل رہا ہے اور ہم ہم اس طرف ہیں اس سمت میں ہم موجود ہیں بس یہ ہے کہ ہمیں ریزلٹس چاہے وہ دیکھنے ہیں اور ہمیں کنسسٹنٹ رہنا ہے ان پالیسیز کے ساتھ اس کمیٹمنٹ کے ساتھ اس ٹرمنیشن کے ساتھ ہمیں اس ڈائریکشن میں کام کرتے رہنا ہے آپ دونوں کی ایکسپرٹ اوپینین کا بہت شکریہ اور ان فیکٹ چکے اب پاکستان کی اتنی زبردست ٹوریسٹ ڈیسٹنیشن کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہمارا تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی ایک ٹور پلان کر لیں اور پاکستان کے ایسے بہت سارے آن ایکسپلورڈ ایریاز جن کو ابھی تک ہم نے اس طریقے سے لائم لائٹ میں نہیں لے کر آئے دنیا کے سامنے ہم پیش کریں پاکستان کی برینڈنگ ہم سب نے کرنی ہے ہم سب اس ملک کے سفیر ہیں وہ ہمارا کنڈکٹ ہے ہمارے اخلاق ہیں اور ہم کس طریقے سے پاکستان کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں ہمارا زیادہ فوکس پتہ نہیں کیوں نیگٹیویٹی طرف ہوتا ہے ہم اس ملک کے پوٹینشل کی پر بات کیوں نہیں کرتے پاکستان بلا شعبہ سیاحتوں کی جنت ہے اور کیوں میں یہ بات کہہ رہی ہیں چونکہ آپ اگر کسی ایسے ملک کے اندر نکلے جہاں پر بلندہ بارہ پہاڑی سلسلے آپ کے منتظر ہوں دل فریب جھیلے ہو جہاں پر خوبصورت حسین و جمیل ترین وادیاں ہو جہاں خوشنمہ پھول ہوں ایسے ملک کو پاکستان بولتے ہیں اور یہ پاکستان ہی ہے جہاں پر آپ کو اس طرح کی مہمان آوازی ملے گی دنیا بھر میں آپ کو اس طرح کی ایسے ملے گی یہاں کا بچہ بچہ جو ہے وہ آداب سے واقعی فرقی اس طریقے سے مہمانوں کو ٹریٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو اتنی ڈاویسٹی ملے گی ایک ہی ملک کے اندر آپ کو اتنے زیادہ سارے کلچرز ملیں گے اتنے بائیک وقت آپ کو موسم ملیں گے ڈیفرنٹ کلائمٹس ملیں گے ڈیفرنٹ لینڈسکیپس ملیں گے تو اگر آپ کی نیکسٹ دیسٹینیشن ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی پاکستان کو ضرور کنسیڈر کیجئے گا اپنی میزبان سارا خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ